ملاد منانا ہمارا ایمان ہے ملاد کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ملاد کا مانا ہے حضور کا ذکر کرنا اور نبی پاک کے آنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا یہ ہمارا ایمان ہے لیکن مربانی کریں چھتوں سے لنگر نہ پھینکے یہ منع شفقت کریں مربانی فرمائیں یہ میوزک والی ناکے نہ سنائیں بانسری باجرہی کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر ساتھ تھے بانسری باجرہی تھی نبی پاک نے کانوں میں انگلیاں لے تھوڑا آگے جا کے پھر حضور نے پوچھا اب عباد آرہی ہے یا رسول اللہ آرہی ہے حضور نے انگلی نکالی نہیں پھر آگے جا کے پوچھا اب عباد آرہی ہے حضور نہیں آرہی ہے پھر نبی پاک نے کانوں سے انگلیاں نکالی خدا آرہا جس چیز کو حضور نے پسند نہیں کیا تو اس کے ساتھ نبی پاک کی ناک پڑھ رہا میوزک والی ناکیں اور پھر پیچھے ذکر ہو رہا ہے دیانداری سے بتا ہو جو نات کے پیچھے ذکر کرتے ہیں وہ اللہ کی یاد کرتے ہیں کہ میوزک کی آواز نکالتے ہیں کیا مقصد ہے پیچھ یہ یہ کوئی طریقہ نہیں نات تھانی ایک حسن ہے آپ نے یہاں ناتے پڑھی ہے دل راضی ہو رہے ہیں وقت قدامن میں بل جائش نہیں تھی خواہش تھی کہ لمبی ناتے چلتے ہیں کیوں میوزک والی ناتے ہیں اور آپ یقین کریں رات میں سفر سے واپس آ رہا تھا تو رسلے میں ناتے دور سے کوئی سنتا تھا وہ فرق نہیں کر سکتا تھا کہ نات لگیا ہے کہ گانا لگا ہے یہ ہمارا کوئی طریقہ نہیں کتی طور پر یہ کوئی انداز نہیں نات تو اس چیز کا نام ہے کہ آنکھیں بند ہو ہاتھ بندے ہوئے ہیں اور تصور گمبد خزرہ کا اور بہت سارے لوگ ایسے تھے جو نات پڑھتے پڑھتے دروازہ رسول پر پہنچایا کرتے ہیں میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے ہیں تو نات کا اصل تھا خدا کا باسطہ یہ دیکھو میرے آگ بندے جماعت کو بدنام نہ کرو رات کو عورتوں کو لے کے مادل دیکھنے نہ آنا خدا کا باسطہ باس کر کیوں کیوں ظلم کرتے ہو اپنی جماعت اللہ کا باسطہ باس کر کب اب آپ کو سمجھائیں گے زبانے تھنگ گئی اور کلیجے جواب دے میری قوم سمجھتی نہیں آپ کو پتہ ہے اگر فقط اس لیے کسی نے یہ کام کیا کہ عورتیں دیکھنے آئیں اس لیے یہ کام کیا کہ عورتیں دیکھنے آئیں گی یہ مادل جو بنائے ہیں تو یہ کام کرنا جائز ہے اگر اس لیے یہ سکتی ہے خدا کا باسطہ باس کرو شریعت اسلامیہ سے بھاگی ہو کہ بھی نبی پاک راضی ہو سکتے ہیں رات کو عورتوں کے لے کے مادل دکھانے آتے ہو تمہارا گریبان پکڑیں گے قیامت کے دی نبی پاک کی بلانا صحابہ تم سے کچھیں گے بے پڑگی بے ہیائی لڑکے اور لڑکنیاں چونکوں میں کھڑے مادل دیکھنے شرم نہیں آتی خبردار بہت پڑا مجرم ہوگا جو رات کو اپنی عورتوں کو لے کے آئے گا یہ مادل دکھائے گا مجرم ہے نبی پاک کے دین اور تمہارتوں تھوڑے رہ گئے کرنے کے لیے اب نبی پاک کے ملاد کو پیڑا کرے کرنے لگے لوگ تباہی ہوتر گئی کسی کو حیانی آرہی کو سمجھنے کو تیار نہیں اور یہ نوجوان کس عالم دین میں کہا اس عالم کا نام بتائیں اور عورتوں کو بلاؤں میں بہت عرصہ پہلے کہتا پھر بات دور آتا ہوں گمبد خضرہ کی تصویر زمین پہ گری ہو تو گری رہنے دیتے ہو بولا نا سارے تو سفرین ہی تصویر بولتے کیوں نہیں اور خانہ کعبہ کی فرمز زمین پہ گری رہو تو گری رہنے دیتے ہو تو پھر خانہ کعبہ کا مادل زمین پہ کیسے بن جائے پھر گمبد خضرہ کا نقشہ زمین پہ کیسے بن جائے کس طرح طبیعت نے گوانا کیا کہ روڑی بول دے گا تو نبی پا کے گمبد کا نقشہ بنا دیئے خدا کا خوف کرو بنانا کو چھاٹ پہ بناو مسجد کی چھاٹ پہ بناو مدرسے کی چھاٹ پہ بناو کسی گھر کی چھاٹ پہ بناو خدا رہا بس کرے اتنا ظلم رات کو آپ نکلیے گا شہر کے اندر پہ جس طرح ملہ لگا ہوتا ہے اس طرح عورتیں نکل دیئے تو یہ ملہ بنایا جا رہا ہے کا کئی طور پر شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہماری ہر جماعت جلوس نکلتی ہے سارا دن جلوس نکلتے رہتے ہیں جلوسوں میں جائے ہر ہر جگہ محفل ہوتی ہے محفلوں میں جائے نبی پاک کی نات سنیں حضور کی نات سیکھیں نبی پاک کے ترانے پڑے ان چیزوں پر اپنا وقت سرک کریں دیکھیں میں آپ یقین کریں جب لوگ سوال پوچھتے ہیں جب لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں تو کلیٹ جا چرتا ہے کیا میں لوگوں سے یہ کہہ دوں کہ ہماری قوم ہماری بات نہیں مانتی یہ کہہ دوں لفظ میں میں کہہ دوں کہ میری جماعت کے لوگ اپنے علماء کی بات نہیں مانتے لفظ بول دوں بتائیں مجھے پھر کیا جواب دوں میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ کام نہیں کرے لیکن قوم کر رہی ہے تو پھر کیا میں یہ کہہ دوں کہ یہ آپ سے اکیہ ہم نے پنجابیچ بات دونے ساڑھے تھے یہ لفظ کہہ دوں حالانکہ ایسا نہیں ہے الحمدللہ ہمارے لوگ ہماری بات مانتے آپ میری بزارت پر عمل کریں گے دیکھیں میں ایک چھوٹا سا دین کا خادمی میں نے ہاتھ باندھ کے کار چلو آپ بھی گھر والوں پہ ہاتھ باندھیں کہ خدا کا باستہ نہ آجا آپ بھی ہاتھ باندھیں ساتھ والے پڑوسی کو ہاتھ باندھیں یار تیری میرے باندھیں خدا کا باستہ بس کر دیں آپ یقین کریں اتنی تباہی میں رات جہاں پہ تھا میں نام نہیں لیتا شہر کا مجھے بڑی تسلی ہوئی بڑا خوبصورت شہر سجا ہوا تھا لیکن جب میں نے عورتوں کو آتے دیکھا عورتوں کو تو آپ یقین کریں اتنا برا حدیث مبارکہ میں حضور نے فرمایا کتہ جو ہوتا ہے بلکل نپاک نہیں ہوتا کتہ بھیگ جائے تو نپاک ہوتا ہے یا اس کا تھوک نپاک ہوتا ہے سوبر نیجسو لہن ہے پورا نپاک ہوتا ہے وہ کپڑوں کو چھو جائے تو کپڑیں بدلنے پڑھیں نبی کریم نے فرمایا سوبر خنزیر جو پہلے ہی سارا ناپاک ہے اور پھر آگے وہ گاند میں لچھڑا ہوا ہو گندگی میں سوبر ہو اور اس کے اوپر پھر گاند لگا ہو فرمایا تیرے وجود سے وہ ٹاچ ہو جائے تو اتنا برا نہیں جتنا غیر محرم عورت تیرے وجود سے لگ جائے تو برا کتنا سخت حکم بیان کیا لگتا نہیں اور یہاں حال یہ ہے تماشا لگا ہے ملاد کے نام پر مجھے کسی نے کہا بین باجے سے جلوس نکلتا ہے ہمارا اہل سنت کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں بولے ہمارا اہل سنت کا بین باجے اہمچا بولے بین باجے والے جلوس سے ہمارا کوئی تعلق ہے آدمہ اللہ و زبان سے بولو ہمارا کوئی تعلق ہے اور جو لوگ رات کو اورکوں کو لے کے آئے اور یہ ساری چیزیں دکھائیں ہمارا اہل سنت سے کوئی تعلق ہے کتی طور پر کوئی رشتہ نہیں کوئی تعلق نہیں ہمارا اہل سنت سے تعلق ہے جو محضب انداز میں رسول اللہ کے دین کی بات ہے جو این شریعت اسلامیہ کے دائرے میں رہ کر نبی کریم علیہ السلام کے دین کی بات کرے ان لوگوں سے ہمارا تعلق ہے